میرا سوال ہے کہ جیسے ہم مسافر ہیں سعودی میں تو قصر کی نماز کی کتنی اور کب تک مدت ہے قصر کی کوئی مدت نہیں ہے سفر کی جو مسافت ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے جس کو سفر کہتے ہیں لوگ زمانے کے اعتبار سے اس کو آپ سفر سمجھیں اب آپ اگر یہاں سے منا جائیں گے کسی کام سے تو اس کو سفر نہیں کہا جاتا عرفات جائیں گے سفر نہیں خود حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس زمانے میں کہا کہ قصر صلات کرنی ہے تو منا گئے حج کے علاوہ منا اور عرفات اگر گئے تو قصر نہ کرو لیکن عصوان اور جدہ جائے گئے تو وہاں سفر کرو جدہ اسی کلومیٹر یا پچھتر کلومیٹر کا ہے اور عصوان اسی کلومیٹر ہے تو یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ لیکن اس سے کم بھی نو میل پر بھی قصر کیا ہے علماء نے تو آدمی کر سکتا ہے لیکن اگر صبح ہے کہ کتنی مسافت اور کتنی مدت تو سفر کی کوئی مدت نہیں اور نہ اس کی کوئی خاص مسافت اگر آپ اپنے کوئی مسافر سمجھتے ہیں تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ واجب ہے کہ وہ قصر ہی کریں امام کے پیچھے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو جیسے عشاء پڑھنی ہے دو رکعات پڑھ کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہے ہیں ذکر ازکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے ہیں پھر جب دو رکعات پڑھ لینے کے بعد امام صاحب تشہد کر لیں گے تشہد کر لینے کے بعد جب سلام پھیریں گے تب ان کے ساتھ سلام پھیریں پہلے نہیں پھیر سکتے لیکن صحیح مسئلہ انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ سفر میں بھی اگر پوری نماز پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے لیکن اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی افضل ہے تو اگر سب مسافر ہیں تو پوری نماز نہ پڑھیں لیکن آپ کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پوری نماز پڑھیں البتہ اس کے پیچھے کی سنتیں آپ نہ پڑھیں وہ لکھی جا چکی انشاءاللہ حدث شریف میں ہے کہ جب بندہ سفر کر جاتا ہے وہ کام اپنی استندرستی کے وقت میں یا گھر پہ رہتے ہوئے کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کے تمام عامال لکھتے جاؤ تو نفلی نمازیں جو یہ آگے پیچھے کی سنتیں جس کو راتبہ کہتے ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ اب ہمارے اوپر دو رکعات مزید پڑھنا گناہ ہے تحیت المسجد پڑھنی ہے تواف کیا اس کو پڑھنا ہے یا بیرے رسول اس طرح کی نماز کا موقع اور کہیں نہیں ملے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ عام نفلیں پڑھنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر ہوتے تھے اونٹ پہ بیٹھ کر کے اور پھر آپ نفلیں پڑھتے رہتے تھے اونٹ کا قافلے کا چہرہ قبلے کی طرف ہوئے غیر قبلے کی طرف تو آپ زیادہ زیادہ نفلیں یہاں ادا کرنے کی عام نفلیں ہاں اگر آپ رواتب پڑھ رہے ہیں تو رواتب پڑھنے کی طرف نہیں انشاءاللہ وہ عجر میں لکھی جاتے ہیں اگر آپ گھر پہ نہیں چھوڑتے تھے تو مستقل پڑھ لکھی جائیں گے انشاءاللہ